جی اسلام علیکم اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لوگ وی ایس پروڈیوز کر رہے ہیں پاکستان بہت سارے اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور سیلرز بھی پروڈیوز ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی لیکن ان کے لئے اپرچونٹیز بھی تو ہم نے کریئٹ کرنی ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں آپس میں ایک دوسرے سے دوسرے کو ہائر کر سکیں اور دنیا میں بھی وہ اپنی سرویسز کو اوفر کر سکیں تو اس کے لئے ہم نے ایک کافی برین سٹرومنگ کی اور ایک ایسا سسٹم جو ہم کر چکے ہیں جو کہ کچھ دنوں میں ہم لانچ کرنے والے ہیں اس سسٹم میں کیا ہوا کہ یہ ایک جیسے فائیور ہے بالکل ایسا ہی ایک پلیٹ فرم ہوگا جس میں ہم لوگ لاؤ کریں گے ان لوگوں کو جو اپنی سرویسز اوفر کرنا چاہتے ہیں ان بزنسز کو ان ای کامس کے بزنسز جن کو آپ کی سرویسز کی ضرورت ہے جیسے فریلانسر ڈاٹ کوم ہے فائیور ڈاٹ کوم ہے اس طرح کی چیزیں ہیں بٹ اس میں آپ کو ایک پاکستان کا پلیٹ فرم نظر نہیں پاکستان کی لوگ تو ہیں لیکن وہ پاکستانی پلیٹ فرم نہیں ہیں تو ہم ایک انیبلرز کے پلیٹ فرم کے اندر وی ویل آسک کہ جو بھی اپنی سرویسز اوفر کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو یہاں ریجسٹر کر سکتا ہے اور وہ ریجسٹر کرنے کے بعد جو لوگ ان لوگ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بیسیکلی اپنے آپ کو ریجسٹر کر کر وہاں پر ایڈوٹائز کر دکھتے ہیں کہ آئی نیڈ کانٹین رائٹر فور ایکس وی زید اور سمتھنگ لائک دس ابھی کیونکہ وی دو ہایو پورٹل ان پلیس جس میں ہم لوگ اپروف وی ایس کو ایڈ کرتے ہیں بٹ چیلنجز کیا ہیں کہ کچھ وی ایس اتنا زیادہ کام لے رہے ہیں کہ وہ ریسپونڈ کام کرتے ہیں تو ہم ایک ریویو سسٹم کو بھی انٹڈیوز کرنے لگے ہیں اس پورے کے جو دیکھ سکیں گے آپ لوگ کے جو وی ایس جگہ پر یا جو لوگ اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں وہ آخر ان لوگوں نے کتنی جوبز کمپلیٹ کی ہیں کتنی کتنے ریویوز ان کے آئے ہیں لوگوں نے ان کے بارے میں کیا سوچا ہے جن لوگوں نے ان کو جوب اسائن کیا یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ریویو کر دے گا سیم ایز لائک ایسا بندہ جو کہ فیک ریویوز کے ساتھ اس بندے کی رینکنگ اور اس بندے کو زیادہ پرومیننٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا پورٹل ہوگا کہ اس میں ہر کوئی ریجسٹر کر سکتا ہے اپنی سروسز آفر کرنے کے لیے بکوز اس کی اپنی پرفائل ہوگی جس میں اس نے اپنا لکھا ہوگا اپنے ریٹس لکھے ہوں گے کہ یار میں پروڈک ہنٹنگ کہ یہ چارج کرتا ہوں یا میں یہ چارج کرتا ہوں اور اس میں اس کے ریویوز بھی ہوں گے جو کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگ اس کے لیے کیا فیل کرتے ہیں اسی طرح سے جو بزنسز ہوں گے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریویوز کتنی اچھے ہیں اس کی پوری ہسٹری کیا ہے اس نے کہاں سے کیا ٹریننگز لی ہیں کیا اس کے پاس سکلز ہیں اور اس کی پبلک پرفائل وہاں پر ریٹن ہوگی وہاں پر وہ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو سکیں گے اور اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ ون ون سیچویشن جس میں لوگ جو ہیں وہ لوگ آپس میں ایمپلائیمنٹ اپرچونٹیز کریں گے بزنسز بھی پاکستانیوں اس کو ہائر کریں گے اور وہ اگر کوئی مسیوس کرے گا اس سسٹم کو تو اس کی رینکنگ متاثر ہو سکتی ہے جس میں آپ اس کو اس طرح سے رینک کر سکتے ہیں کہ اس کو کل کو جوب نہیں ملتی کیونکہ اس کی رینکنگ میں وان سٹار آئے ہیں اور سامٹنگ جیسے فیس بک میں اس وقت بہت ہارے لوگ آ کر کہتے ہیں بہت ہارے لوگ کہتے ہیں ان بوکس می اور مجھے آپ مجھے ہائر کریں ہیں سامٹنگ لائک دس اس بندے کو کیوں ہائر کریں اس نے آخر کیا 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 ہے اس کی کیا جابز ہیں اس نے کیا جابز کمپلیٹ کیا اس کا رویوز کیا ہے تو یہ ایک ایسا پروٹل ہوگا جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس پوری ہسٹری کیا ہے اس بندے کی یہ ویریفائیڈ بندہ ہے اس کو پروپر چیکس کے ساتھ اس کی وی ایس کی پروفائل کو پبلشد کیا گیا ہے اور رویوز جس کے کیونکہ اس کی ہسٹری ہوگی اور ساری تو وہ زیادہ اتھینٹیسیٹی اس میں کاؤنٹ ہوگی یہ پہلی دفعہ ہے ایسی چیز پاکستان میں لائیو ہونے جا رہی ہے جو کہ آپ سب اس کو یٹیلائز کر سکتے ہیں جس میں سارے لوگ ایک پلیٹفرم میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کریں گے ہوں گے اور جو بھی بزنسز ہوں گے ان کی بھی ضروری آت پوری ہو چکے کیونکہ وہ لوکلی لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز بھی اس کو پوٹینچلی کر سکتے ہیں اور پھر ٹائگٹ یہ ہوگا کہ اس سسٹم کو انٹرنیشنلی بھی ہم مارکٹ کریں تاکہ باہر کے لوگ بھی اس پہ آکے جوب ایڈوٹائز کریں اور باہر کے لوگ بھی اس میں آپ لوگوں کو پوٹینچلی ہائے کر سکیں اور بہت بڑے پلیٹورمز تو موجود ہیں فائبر اور وہ but this is something specifically for the پاکستان where the پاکستانی ای کارمس people can use this for theirself so I hope this will be helpful for everyone ان شاء اللہ